یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول اس میں ایک برائی یہود و نصارہ کی پیرلی ہے اور یہ آپ دیکھئے لازٹ یئر تو ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائی بلکل باجو باجو میں آئے تھے سمجھ میں آری بات یاد ہے نا ابھی سال پر تو گیا کہتے ہیں بھول جائیں لازٹ یئر ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی بلکل ساتھ میں ٹوئنٹی فورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے اور ٹوئنٹی فپت کو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے سیم سے مقدم نیر بھائی ابھی تو تھوڑا دس بارہ دن کی دوری ہو گئی ہے نا بلکل وہی لگ رہا تھا راستوں سے گلیوں سے آپ گزرئیے لائٹنگ لگی رہی تھی تو ایسا نہیں پتا جلتا تھا مسلم کی ہے یہ لائٹنگ میاں بھائی کی ہے ہاں کرشنز کی اور عیسائی بھائی کی ہے بلکہ دیکھئے عیسائی آج تک اپنے نبی کا نام سمالے ہوئے ہیں اب مسلمان کو پوچھو تم کون ہو کتنے لوگ کہتے ہیں میں محمدی ہوں ہاں آپ دیکھئے تو یہ معاملہ یہود و نصارہ کی پیروی اور مولانا بھی بلکل بانٹے ہوئے معاملے کو مولانا بیٹے کی بڑے کروں کیا عیسائی کا طریقہ یہودی کا طریقہ نصاری و نصرانیوں کا طریقہ مولانا نبی کا جنم دن مناؤں کیا اے وہاں بھی معلوم ہوتا ہے تو چوبیس نمبر ہے بلکل پڑھ لی جاتا ہے معاملے بیٹے کی بٹے منائے گا تو یہود و نصارہ نصارہ کا طریقہ ہے اور نبی کا جنم دن منائے گا تو یہ تو سنیت ہے بھائی یہی تو دین ہے باقی سارے گستاخ ہیں اور شیر کیسے عجیب عجیب نصار تیری چہل پہل پر نصار تیری چہل پہل پر ہزار عجیب عبیل اول شیر کیا ہے نصار تیری چہل پہل پر ہزار عجیب عبیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت خوشیہ منا رہے ہیں آپ شیر پہ گور کیجئے جارہا ہمارے ساؤتھ انڈینز بھائی جارہا آسانی سے سمجھاتا ہوں تھوڑا سبر کیجئے نصار تیری چہل پہل پر کیا کہتا ہے کہ تیری جو چہل پہل عید کی طرح کا جو معاملہ یہ ہاں لائٹنگ اور خوشی یہ سب اس چہل پہل پر اس خوشی کے معاملے پر ساری انہیں قربان ہو جائیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں انہیں قربان ہو جائیں اور آگے کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کیا کہتا ہے کہ ابلیس ہی خوشی نہیں منا رہا ہے باقی سب خوشی منا رہے ہیں یعنی جو بھی خوشی نہیں منا رہے وہ کون ہے آپ لوگ بولیے میں تو نہیں بولتا یہ شیر آپ کو دیواروں میں نکھاوا ملے گا تو ہمارے ایک دوست نے جواب اس کا کیا دیا اے بارہ ربی الاول کیسا دیا تُو نے فراق یہ جدائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اے بارہ ربی الاول کیسا دیا تُو نے فراق تاج دارے دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں رمگین ہے کون و مکام فلق بھی ہے اشکبار پر ابلیس کے یہ ہواری خوشیاں منا رہے ہیں دیکھئے خوشی کس کو ہوگی نبی کے جانے پر سب سے ہر خوشی کس کو ہوگی ابلیس کو ہوگی اور جو نبی کے جانے کے دن خوشی منا ہے نبی کے آنے کا دن دو نو ربی الاول ہے اور جانے کا دن اور بذرگ ہمارے بتائیں گے یہ بذرگ ہمارے حضرت ان کے سائوں کو اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھ خیر کے ساتھ ابھی کچھ سال پہلے اس کا نام کیا تھا بارہ وفات تھا اب بارہ حیات ہو گیا کیا تھا بارہ وفات کسی کو بھی پوچھو آج بذرگ کو کہ چند سالوں پہلے اس کو بارہ وفات کہتے تھے لیکن اہل ادیسوں کو بھی جرا کتاب و سنت والوں کو کیا ہے تھوڑا سا چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھیڑنا شروع کیا کہ بھئی تم تو وفات مانتے نہیں ہو تم تو کہتے ہو پردہ کر گئے وفات تو مانتے نہیں ہو چھیڑا جب اہل ادیسوں نے قرآن و سنت والوں نے کہا ہاں ہم سے گلتی لگ گئی اب تو یہ بارہ حیات ہے اب یہ عید ہے یہ حال ہے تو یہ میرے بھائیو اس طرح کے اشعار اس تہوار پر جو انہوں نے خود بنایا بارہ ربی وفال کو پیارے نبی وفات پا گئے اور ابلیس کو جشن کی خوشی صحابہ پر گم چھا گئے ابلیس جشن منا رہا ہے اور صحابہ گمگیر تو یہ میرے بھائیو آپ دیکھیں یہود و نصارہ کا بالکل طریقہ ہے آپ ان کو پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے قرآن و حدیث کی تو دلیل دیں گے اس کے باوجود کیا کہیں گے دیکھو عیسائی مناتے ہیں نا عیسائیوں کا دن عیسائی علیہ السلام کا دن عیسائی مناتے ہیں ہم منایا تو کیا ہوگا ارے ان عیسائیوں کے راستے سے بچنے کے لئے تو تم نماز میں اللہ سے دعا کر رہے ہو غیر المغذوب علیہم والا دعا لین کہہ رہے ہو اور نبی کا دن منانے کی بات آتی ہے تو تم عیسائیوں کا ذکر کرتے ہو عیسائیوں کا نام لیتے ہو تو میرے بھائیو اللہ کے نبی پہلے بتا گئے آپ نے فرمایا تھا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی پہلے ہی کروگے ان کے نقشے قدم پر چلوگے بالشت ببالشت اور زرہ بزرہ بالکل سیم ٹو سیم معاملہ ہوگا تمہارا بالکل سیم ٹو سیم معاملہ ہوگا جیسے یہود و نصارہ عمل کرتے تھے ویسے ہی تم بھی عمل کرو گے صحابہ نے پوچھا حتی آپ نے فرما حتی لو سلکو حجر لبن لسلکتمو اگر وہ کسی گوھ کے سراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گوھ کے سراخ میں گھس جاؤ گے یعنی وہ سراخ میں گھسے کیوں گھسے کیا مقصد ہے تم کو کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے انہوں نے کیا ویسے کرو گے اتنی زیادہ پیر بھی کرو گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں آپ نے فرمایا اور کون یعنی اس طرح تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیا مسلمان بچوں کے بڑے منا رہا ہے مسلمان انیورسری منا رہا ہے انیورسری جانتے ہیں ہاں ویڈنگ انیورسری موں میں دانت موں کے دانت گر جاتے ہیں پیٹ کی آنچیں ختم ہو جاتی ہیں پھر بھی پوپلے موں کے ساتھ کہتا ہے مائے فیفٹی سیکنڈ انیورسری ہاں مائے فورٹی سیونت انیورسری اور باقیدہ میڈم کو دن بلا کے کچھ تک توپا دیتا ہے میاں بھائی تصویریں میاں بھائی نکالتا ہے یہ کب کی تصویر ہے آپ کی بھابی کے ساتھ یہ ہم لوگ کی جب سیونت انیورسری جیت پک آج پچیس سال ہو گئے ہماری شاہد وہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے سو کیس کے اندر اور لوگ آکے اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں یہ میاں بھائی کا حال ہے بڑے میاں بھائی منا رہا ہے اور کچھ ہمارے بھائی ہاں اپنے کلے ساف رکھتے ہیں یہ وجن لے کے نہیں چلنے کا بھائی جادہ یہ کس کا طریقہ ہے صبح صبح کھڑا ہوتا ہے آئینے کے پاس پندرہ میٹ آدھا گھنٹا گھس 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 بعد میں کچھ تکلیف ہو دی تو پتا نہیں کس کا مو دیکھا تھا صبح میں آدھے گھنٹے تک تو اپنا ہی مو دیکھا تھا ہاں اس کے بعد کہہ رہا ہے پتا نہیں کس کا مو دیکھا یہ کس کا طریقہ ہے یہ یہود کا طریقہ ہے یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اللہ کے دبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے روکا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا حاکم کی صحیح روایت ہے ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا داڑیاں مڑی ہوئی تھی اور موچھے بڑی ہوئی تھی آپ نے ایک نگاہ دیکھا ان کو اور چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر پوچھا تھا کہ کس نے تم کو اس عمل کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا ہم کو ہمارے حاکم نے حکم دیا کہ ہم داریوں کو مٹھائیں موچھوں کو بڑھائیں آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے داری بڑھانے کا اور موچھوں کو کٹھانے کا کس نے حکم دیا ہے رب نے حکم دیا ہے رب کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں سمجھ میں آری بات تو یہود و نصارہ کے بہت سارے طریقے آج ہمارے درمیان آہ ہیں بلکہ لباس ہمارا دیکھیں لباس بھی یہود و نصارہ کا ہے میں نہیں کہتا پینڈ شرٹ کو جلا ڈالو لیکن پینڈ شرٹ اپنی ہاتھ میں پہنو بھائی تم تو مشہور تھے پہلے کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجامہ تم پہنتے ہو تم نے مخالفت شروع کر دی نہیں ہم تو چھوٹے بھائی کا شرٹ بنتے ہیں بڑے بھائی کی پینڈ پہنتے ہیں نبی نے کیا لباس نہیں بتایا لباس نہیں بتایا اب کہو تو کہتے ہیں صاحب داڑی میں اسلام ہے لباس میں اسلام ہے نہیں میرے چاند داڑی میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں داڑی ہے لباس میں اسلام نہیں ہے لیکن اسلام میں لباس ہے یہ تو پھر تو ایک ایک چیز چھوڑتا جائے گا نماز میں اسلام ہے کیا مولانا روزے میں اسلام ہے کیا مولانا زکاة میں اسلام ہے کیا مولانا اللہ کے نبی عصوہ ہیں ہمارے لئے آپ ایک شخص کو آواز دیتے ہیں پیچھے سے جو ایک چادر پہن کے جا رہا ہے اپنا کپڑا اوبر کر لو کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے کہا اللہ کے نبی تو ایک اتنا سی چادر ہے اس کو ابھی عصوہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا میرے اندر تمہارے لئے عصوہ نہیں ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ کا نیچے کا کپڑا آپ کی پنڈلی تک تھا پنڈلی گھٹنے کے نیچے جو اوبرا ہوا حصہ ٹکھنے کے اوپر اور گھٹنے کے نیچے جو بیچ کا حصہ ہے وہ پنڈلی ہے یہاں تک اللہ کے نبی کا کپڑا تھا صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نیچے کپڑا کبھی نہیں رہا تو میرے بھائیو یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے عامال ہیں یہود و نصارہ کے جو ہمارے معاشرے میں سماج میں پنپ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ اس طرح کی برائیوں سے ہماری عبادت رہا ہے کرشمس آتا ہے تو ہم مبارک بات دیتے ہیں کرشمس آتا ہے باقاعدہ ہم لوگوں کہتے ہیں میری کرشمس ہیپی کرشمس کیا مطلب ہم مبارک بات دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے تم کو مبارک بات دیتے ہیں کرشمس کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جن اگر وہ مانتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اگر ان کی عقیدے کو مزید پختنگی عطا کریں میری کرشمس ساری مبارک باتیں ان کو دیں تو کیا ہے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم راضی ہیں ان کی عقیدے پر میرے بھائیوں یہ ساری خرافات ہیں جو آج ہمارے درمیان پر اپنے ہیں